بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمائین کسی سفر کی غرض سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر اپنا خیمہ لگاتے ہیں تو وہاں پر ان کو سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی ہے تو وہ اپنے خیمے کے اردگرد دیکھتے ہیں تو بظاہرن انہیں کوئی شخص نظر نہیں آتا تو وہ بڑے حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہاں پر سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے لیکن جو پڑھ رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر پیش کیا گیا اکیہ علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ میرا فلان صحابی وہاں پر مدفون ہے اور اس کی وہاں پر قبر ہے تو وہ اپنی قبر کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے وہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ہر روز اس کی زندگی کا خاصہ تھا کہ سونے سے قبل وہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرتا تھا تو اللہ نے اس پہ کرم یہ کیا کہ وہ قبر کے اندر بھی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے اس کے اندر یہ اپنی روٹین بنا لیجئے کہ ہم سورہ ملک جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد یا سونے سے قبل پڑھ کر سوئیں گے انشاء اللہ تعالی پروردگار ہمیں بھی یہ انام اور اکرام عطا فرمائے گا کہ ہم قبر میں بھی سورہ ملک کی تلاوت کریں گے اللہ پاک ہماری قبروں کو روشن اور منور فرمائے اور جتنے صاحب ایمان اس دنیا فانی سے چلے گئے اللہ پاک ان کی قبروں پر کڑوڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے آمین بجاہ شفی المذربین